اسلام علیکم اس پیرنٹس آج ہم جانیں گے تغلق تینسٹری کے بارے میں جس کا آغاز ہوتا ہے تیرہ سو بیس سے اور اس تینسٹری نے رول کیا انڈو پارک سب کانٹیننٹ میں تقریباً سو سال تک چودہ سو تیرہ تک اس تینسٹری کا جو رول ہے وہ رہا انڈو پارک سب کانٹیننٹ پہ تو اس کو ہم آنے والی لیکچرز میں اس کو پورا کریں گے آج ہم اس کی جو فاؤنڈر ہیں غیاسودین تغلق ان کی بیوگرافی کا جائزہ لیں گے اور اس دینسٹری کو اوپرال اس کا ایک انٹرڈکٹری لیکچر ہوگا یہ جو ہماری سیریز ہے یہ دلی سلطرانت کے بارے میں ہے ہم اس سے پچھلے لیکچرز میں سلیو ڈینسٹری کو سیکونس کے ساتھ ڈیٹیل میں کور کرتے آئے ہیں ابھی آج سے ہم تغلق ڈینسٹری شروع کریں گے آنے والے لیکچرز میں ہم اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد سید اور لوڈی ڈینسٹری کے بعد پھر ہم مغل ایمپائر کی طرف جائیں گے جو کہ پندرہ سو چھبی سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک جاری رہتی ہے اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون سے لے کر آنورڈ جو پاکستان مومنٹ ہے جو حالات ہوتے ہیں نینٹین فورٹی سیون تک جائیں گے اور فورٹی سیون کے بعد پورا پاکستان افیار جو ٹیل دے ٹیل سو ساگن پرنٹی ون اس کو ہم ڈیٹیل سے آنے والے لیکچرز میں سٹیڈی کریں گے تاکہ آپ کو ہسٹوریکل کنٹیکسٹ میں چیزوں کا ادراک ہو سکے یہ ہے تغلق ڈینسٹری تیرہ سو بیس سے اس کا آغاز ہوتا ہے چودہ سو تیرہ بے خسام ہوتا ہے یہ مسلم ڈینسٹری تھی ترکی کو ریجن کی اور غازی ملک تھے جنہوں نے جو ایک ملٹری کمانڈر تھے انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا اس جب انہیں تخت پر قبضہ کیا انڈر دی ٹائٹل آف غیاس الدین تغلق تو غازی ملک نے ہی اپنا نام بدل کے قیاس الدین تغلق رکھ لیا تھا آفٹر ازیومنڈی تھرون اور یہاں سے تغلق ٹینسٹری کا رول سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جو پیک کا پیریٹ تھا وہ کہا جاتا ہے کہ تیرہ سو تیس سے تیرہ سو پینٹیس تک تھا اور یہ ویکی پیڈیا سے ہم نے ایک میپ لیا ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ کہاں کہاں تک ان کا رول رہا ہے اس میں سوائے بنگال کے باقی تمام علاقے جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ساؤ تک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تغلق ٹینسٹری نے رول کیا ہوا ہے اور اس میں پاکستان کے علاقے سوائے ایوانسٹن بارڈر کو چھوڑ کے یہ علاقے جو ہیں یہ اس تیرہ سو پینٹیس میں یہاں تک یہ ان کے قبضے میں رہے ہیں تغلق جو ہے بغازی ملک نے اپنا نام لگتا ایسے ہی ہے کہ ان نے اپنا نام منتخب کیا ہو یہ ان کا لینیج سے یا ان کا نسل کا یا ڈرائیو کا نام نہیں لگتا یہ ان کی ایک انسیسٹرل ڈیزگنیشن نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ ان کا ان کا ایک خود چوزن پرسنل نام لگتا ہے اور اسی کے نام سے پھر تغلق ٹینسٹری کو ریفر کیا جاتا ہے سٹورین جو ہیں آنے والے جو رولرز ہیں اپٹیل تورس سو تیرہ ان سب کو تغلق رولرز یا تغلق ٹینسٹری کہتے ہیں یہ اس طرح کا ٹرائب کا نام نہیں ہے یہ تغلق نے شاید اپنا پرسنل نام ہی سریک کیا تھا تو پچھلے لیکچرز کے سیکونس کے ساتھ آپ جاتے چلیں کہ خسرو خان نے جیسا کہ ہم نے بتایا لاسٹ لیکچر میں کہ خلجی بہت سارے خلجی ڈینسٹریز کے جو رولرز تھے یا جو کلیمنٹ سے ان کو مار دیا خود تخت پر قبضہ کر لیا وہ ایک سلیو تھا ہندو تھا بعد میں اس نے کنورٹ کیا تھا مسلمان ہوا تھا تخت پر جب قبضہ ہو گیا تو یہاں پہ غازی ملک اور خسرو خان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے غازی ملک جو ہے وہ مختلف نیبرنگ گورنرز کی سپورٹ لیتا ہے اور وہ بغاوت کرتا ہے کیونکہ خسرو خان کا تو بیس ہے سچ نہیں تھی لیکن بہرحال ان کے ذریعان ایک جنگ ہوتی ہے کیونکہ تخت جو ہے وہ بھی خسرو خان ہتھیا چکا ہوتا ہے خلجیوں سے تو اب یہ ایک انٹیرم ٹائم تھا دو مہینے کا جس میں بمشکل دو مہینے ہی موقع ملا خسرو خان کو رول کرنے کا غازی ملک حملہ آور ہوا جنگ ہوئی اس جنگ میں خسرو خان بھاگ گیا بعد میں مارا گیا تو اس کے مرنے کے بعد غازی ملک نے خرون پہ جو ہے وہ حکومت شروع کی اور اب نے آپ کو غازی دین تغلق کا خطاب دیا اور ان کو تغلق شاہ بھی کھا جاتا ہے یہاں سے تغلق کینسٹی سٹارٹ ہوتی ہے یہ اس کے امپورٹنٹ رولرز ہیں غازی دین تغلق نے ترہ سو بیس سے ترہ سو پچیس تک رول کیا اس کے بعد ان کے بیٹے محمد بن تغلق نے ترہ سو پچیس سے ترہ سو اکاون تک رول کیا ترہ سو اکاون سے ترہ سو اٹھاسی تک فیروز شاہ تغلق نے رول کیا تغلق خان نے ترہ سو اٹھاسی سے ترہ سو منٹری ایٹ نائن تک انہیں کیا ابوبکر شاہ پھر ایک سال تک مزید ترہ سو اعنانوے سے لے کر ترہ سو نوے تک نصیر الدین محمد شاہ تھری انہوں نے چار سال تک رول کیا آراؤنٹ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے علاؤ الدین سکندر شاہ آئے پھر آخر میں نصیر الدین محمد شاہ تغلق تیرہ سو چورانوے سے چودہ سو تیرہ تک رول کیا اور یہاں پہ تغلق اینسٹری اینڈ ہوتی ہے آج ہم غیاس الدین تغلق کے بارے میں جانتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس جنگ کا ذکر کیا جس میں غازی ملک نے خسرو خان کو ہرا دیا ڈلی کی فرسر کو شکست دے کے ڈلی کے ثراندے قبضہ کیا خسرو خان مارا گیا اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے تغلق ڈینسٹری کا تغلق نے اپنا کیریئر ایک چھوٹے سے منازم کی حصیت سے شروع کیا اور پھر وہاں پہ یہ گھوڑوں کے افتابل کا انچارج رہا گھوڑوں کے اتخوالے کی رسک مقرر کیا گیا پھر یہ خالدیوں کی طرف میں آیا وہاں پہ اس نے اپنی صلاحیتوں کے جہر دکھائے اور صلاحیتوں کے جہر دکھانے کے بعد ان کو ہی شاید لگتا جہی ہے کہ علاؤدین نے ان کو گورنرف ملتان بنا دیا ہو لیکن یہ گورنرف ملتان بن گئے اور اس کے بعد پھر یہ اس کو گورنرف گپالپور بھی بنایا گیا تو ہم بات کر رہے تھے طولق غیاس الدین طولق کی تو غیاس الدین طولق دیپالپور کی جوانر بنے اور انہوں نے متدد موقعوں پہ منگول آرمی کو شکاست دی اور یہ منگولوں کے خلاف بہت ہار شکدامات پھاتے تھے ان کے سفیروں کے ساتھ ان کو سخص دائیں دیتے تھے اور ان کے پریزنرز کو بڑی سخص دائیں دیتے تھے تو یہ منگولوں کو انہوں نے کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا جب انہوں نے چارج لیا ایز سلطان آف دی ڈینسٹری سخلق ڈینسٹری کے طور پہ سخلق ڈینسٹری کے سلطان کے طور پہ بہت سارے ان کے انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز تھے نوبل جو تھے وہ بہت ایاد شوچکے تھے جو اس سے پہلے خلجی ڈینسٹری کے آخری رولر تھے مبارک شاہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ احششت والا تھا نوبل بھی اس طرح ہو گئے تھے رسٹ وردی نہیں رہے تھے تو نوبل کو بھی کنٹرول کرنا تھا اور پھر اس سے پہلے جو الاؤدین نے ایک ایڈمنسٹریٹیو سٹرکچر بنایا تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کے بیٹے مبارک شاہ نے اس کو ختم کر دیا تھا تو اس کو بیلڈ کرنا تھا اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز تھے تو ان کو کیسے اور کام کیا قیاس الدین تغلق نے اگری کلچر پالیسی بنائی اور کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ زمین انڈر کلٹیویشن آئے جس کے لیے انہیں کسانوں کو بہت ساری مراد دیں کسانوں کو بہت زیادہ انکرج کیا کنال سسٹم مطارق پروایا ان کی حالت بہتر ہوئی جن سے اور ریوینیو جو سٹیٹ ریوینیو تھا اس کا ریٹ کم کیے جا کہ کسانوں کو مشکل نہ ہو اگر کہیں فیمائن آتا تھا یا کہیں پہ ان کی پیدوار کم ہوتی تھی تو کافی کنسیشن دیتا تھا ٹیکسز نہیں لگاتا تھا اور تافی بیلنسٹ قسم کا انسان تھا پھر اس نے ان نوبلز کو بھی انعامات دیئے جنہوں نے ان کو حمایت کی تھی بیٹل اگینسٹ خسرو خان میں حالانکہ علاہ الدین خلجی نے ان نوبلز کا سر کٹوایا تھا جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو یہ تافی بیلنسٹ تھا اپنی اپروچ میں پھر گورنمنٹ آفیسرز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کہ آپ پیزنٹ کے ساتھ لینینٹ رہیں ان سے ان سے ذاتی نہ کریں ظلم نہ کریں ویل فیئر کی اوپر توجہ دیں اور آفیسرز کی انٹیگریٹی اور آنیسٹی کی اوپر توجہ دی کہ آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے اور جو آفیسر آنیسٹ نہیں ہوتا تھا اس کو بڑی سخت سزائیں دیتا تھا پھر ان کا جو جسٹس سسٹم تھا وہ بہت زیادہ سٹرکت تھا سویفٹ تھا سٹرینٹی آف پنشمنٹ تھی کہ ضرور سزا ملتی تھی اگر وہ بلتی کرتا تھا تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنا کمیونکیشن نیٹورکس بنائے روڈز جیولپ کیے بریجز بنائیں پوستل سسٹم کو امپروف کیا ہندووں کے اگر اس پناہ سے زیادہ یہ ہاش تھا کہ وہ بلکل ہی خیتی بڑی چھوڑ دیں اور نہ ہی سوفٹ تھا کہ وہ ریبلین پر اتر آئیں ایک بیلنسٹ اپروش تھی انہوں نے پھر اپنے سولجرز کو بہت زیادہ عزت اور احترام دیتا تھا وہ ان کے ساتھ بڑا شخص کا تسلوک کرتا تھا اور اپنی ملٹری سٹرینکٹ پی انہوں نے بڑھائی پھر اپنی جو ٹریٹری تھی منگال کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ملٹری کمپین کے بعد وہاں پہ دو تین بھائی تھے جن کی آپس میں جھگڑا چل رہا تھا منگال کے تخت کے لیے تو ناصر الدین کو سپورٹ کی ایسٹ منگال کو نیکس کیا اور ویسٹ منگال کو اپنی ویسل سٹیٹ جو ہے وہ بنا دیا اس کے بعد تیرہ سو پچیس میں ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ اہم ہے تیرہ سو پچیس میں یہ ہوتا ہے ابن بطوتہ کے مطابق ان کا بیٹا جو محمد بن طولق تھا وہ ہسٹورین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے باپ سے ناکش تھا یا ایکچولی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ریاس الدین طولق آتے ہیں وہاں پہ اور اس جگہ پہ ان کی ریسپشن کے لیے ایک اوڈن پیویلین تیار کیا جاتا ہے جہاں پہ آ کے وہ اپنے ہاتھ کی سمیت آ جاتے ہیں جوڈن پیویلین گر جاتا ہے اور گرنے سے یہ خود جان بھاکھ ہو جاتے ہیں اور ان کا چھوٹا بیٹا بھی اس میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے ابن بطوتہ کے مطابق یہ سازش جو ہے وہ ان کے بیٹے محمد من طولق نے جو آیا جوانا خانم کا نام تھا اس نے کی تھی تخت ہٹھانے کے لیے اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں کھا جا سکتا لیکن بہت سارے ہیسٹوری نسبات کے متفق ہیں کہ یہ کانسپیرسی معلوم ہوتی ہے یہ اس تخت سے گرتے ہیں اور اب بٹن پیویلین سے گرنے کے بعد یہ خود ہو جاتے ہیں ان کا جو ٹوم ہے وہ دلی میں ہے تو یہ تھا ان کا رول جو کہ پانچ سالوں تک محیط رہا لیکن ان کے رول میں بہت ساری ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے محمد بن طولہ کے بارے میں اور اس لیکچر کی تیاری کے لیے ہم نے وکی پیڈیا مختلف وڈیفرنٹ یوٹیوب پینل سے ہیپ لی ہے ہوپ آپ کو یہ سریز جا ہے وہ بسند آ رہی ہوگی اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ